موسیقی 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 پارٹی کی چیئرمن بلاوت بھٹو زرداری یہ واضح کر چکے ہیں کہ آپوزیشن سے رابطہ کر کے عمران خان کا مقابلہ کریں گے اور گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینے کے لیے آپوزیشن کو ایک پیج پر آنا پڑے گا آزاد کشمیر میں تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان اتحاد دیکھنے میں نظر آ رہا ہے سوال یہ ہے کیا پاکستان میں بھی برف پگلے گی اور دونوں جماعتوں کے درمیان ایک بار پھر اتحاد دیکھنے کو ملے گا یا نہیں اسی حوالے سے ہمارا سوال ہے آمیر صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں جس طرح میں نے ذکر کیا کشمیر اسمبلی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اتحاد آپ کے خالب میں پاکستان میں بھی برف پگلتی نظر آ رہی ہے یہ اتحاد ہمیں کیا پاکستان میں بھی نظر آئے گا دیکھیں جی ظاہر ہے آپ کے سوال کے اوپر تمہیں آؤں گا لیکن اس وقت ایک اور بڑی خبر ہماری سکرین پہ موجود ہے جس کا ایک قصد ہم نے بریک کیا نا کہ ایک ایس اے پی ایم آگئے ہیں فارسی پیک اتھارٹی لیکن جنرل آسیم سلیم باجبہ نے سی پیک اتھارٹی کی چیئر مینشپ سے ریزائن کر دیا ہے کہ ان کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چکہ ان کا کام کمپلیٹ ہو گیا سی پیک اتھارٹی اپنے ایک ٹریک پہ آ گئی ہے لہذا انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ٹویٹ بھی کیا اور اس میں انہوں نے وضاحت نہیں کی اصل عمر نے نئے کو خوش آمدید کہہ دیا منصور خالد صاحب کو کہ پروفیشنل آ رہے ہیں اور ان کی جو کامیابیاں تھی جنرل آسیم سلیم باجبہ کو ان کو تھینکیو کہہ دیا تو پھر ہم نے چیک کیا اسی پروگرام کی کیونکہ اب یہ بریک چل رہی تھی سٹارٹ ہونے سے پہلے تو یہ ہوا کہ جنرل آسیم سلیم باجبہ ریزائن کر گئے ہیں سی پیک اتھارٹی سے اچھا دوسرے اب آپ آجیں جو آپ نے سوال کیا کیونکہ ازاد کشمیر کے علاوہ اس سے پہلے ابھی عمران خان صاحب خطاب فرمارے تھے سیگل صاحب کی کتاب پہ اور انہوں نے کہا کہ کرنسی گرتی ہے تو غربت پھیل جاتی ہے اب اس کا جواب ہمیں چاہیے ہے کہ جب اس حق ڈار ایک سو چار پہ ڈالر روک کے بیٹھے تھے تو سارے کہتے تھے کہ یہ فراد ہے جالی ہے صرف ہمیں ٹیکنیکلی گیم میں مطلب جائیں کہ جی اس کا ٹریکل ڈاؤن افیکٹ یہ تھا فلان تھا جب آپ مانتے ہیں کہ کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو آج اب آپ ڈالر ایک سو چونسٹھ روپے پہ دوبارہ لے آئے ہیں تو میرا اور آپ کا اور ہم سب کا کیا قصور ہے کہ ہمیں چیزیں مہنگی ملیں ہمیں اس سائنس اور ایکنومکس کی ٹرمز میں نہ لے کے جائیں جہاں پہ نہ فیصل حسین سے کرونا قابو ہو رہا ہے اور نہ کسی اور سے مہنگائی قابو ہو رہی ہے تو جواب صرف پرائیم منسٹر صاحب اس بات کا دے کہ آپ ایک طرف کریڈٹ لیتے ہیں کہ جالی طور پہ اسحاق ڈار نے مصنوعی طور پہ کرنسی کو روکا ہوا تھا لیکن قیمتیں تو مستحقم تھی نا عام آدمی تو اس کے اندر ٹھیک تھا اس کو سب چیزیں تھی اور اس کے باوجود آپ لوگ روز کہتے تھے حسد عمر صاحب بھی اور عمران خان صاحب بھی کہ جی یہ اتنے پیسے لے رہے ہیں پیٹرولیم کی لیوی پہ اتنے پیٹرول پہ 35 روپے لیٹر ٹیکس کمارے ہیں لیکن وہ بھی کسی حد میں موجود تھا اب جب آپ عالمی طور پہ معیشت کی ساری مثالیں دیتے ہیں تو کہیں تو خدارہ ہمیں پاکستانیوں کو بھی شامل کر لیں اس معیشت کا حصہ کہ جی آپ دے دیں یہ الیکشن یہ اڑتال یہ دھاندلی کے الزام حکومت اپوزشن یہ کرتی رہے ہیں عام آدمی کو پرائم ایسر صاحب آپ سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ مہنگائی کو روکیں میں آپ کو یہاں پہ روکوں گی آمیر صاحب دیکھیں جی ظاہر ہے کہ سی پیک پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ریڈ کی اڈی رکھتا ہے کی حیثیت رکھتا ہے سی پیک اس وقت پاکستان میں آیا جب دنیا نے صرف پاکستان کو بلیک میل کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا دباؤ ڈالا ہوا تھا اور ایک چائنہ آیا جس نے انفرسٹرکچر میں بھی انویسٹمنٹ کی پاکستان کے ساتھ اور ہماری جو ہنگامی بنیادوں پہ تمام طرح ضروریات توانائی کی تھی اس کے اندر بھی کیا تو اس کوٹ ایک ٹریک پہ لگانے کے لیے موجودہ حکومت نے پھر آ کے سی پیک آثورٹی بنائی تھی جس پہ جنرل آسیم سلیم باجبہ پہ بہت زیادہ حضب اختلاف کی طرف سے پی ایم ایلین کی طرف سے تنقید بھی بہت ہوئی بہرحال فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو اس کا قانون بھی بن چکا سی پیک آثورٹی کے حوالے سے اب کوئی ابحام نہیں تھا اور چیزیں ٹریک پہ آگئی اور اللہ کرے کہ جو خدشات ہمارے ہاں بہت سارے مبسرین لے کے آتے ہیں کہ سی پیک کو پیچھے کیا گیا ہے اور آسیم باجبہ جس بات کو کہہ کے گئے ہیں کہ ٹریک پہ لیائے ہیں اور وہ ایک نئے صاحب کو لے کے آگے ہیں منصور خالد صاحب کو جن کے لیے عصد عمر صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ وہ اس میں ڈیلے نہ ہونے دیں ہمارے ہاں ٹریبیون میں کل بھی شہباز رانہ کی سٹوری موجود تھی وہ مسلسل دیتے رہتے ہیں کہ سی پیک کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے یا شاید آج ہی تھی کہ جو انرجی کے پروجیکٹس ہے کہ ایک مہینے کی سب کو ٹائم لائن دی گئی ہے کیونکہ پاکستان کے لیے یہ انفرسٹرکچر ہر لحاظ سے ضروری ہے کہ اور اگر انویسٹمنٹ نہیں آتی اور وہ کبھی ہمیں دیامیر بھاشا میں انڈیا کے ساتھ ملا کے دوسرے ملک انویسٹمنٹ نہیں کرتے اور چائنہ آپ کے ساتھ کہیں نہ کہیں آ کے ہیلپ کرتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اب ہم آجیں جو ہم اپنے پاکستان کی سیاست کے بات کر رہے ہیں اصل پاکستان کی سیاست معیشت ٹھیک ہوگی تو سیاست بھی ہوگی اسی کو اگر آپ شہباز شریف یہ کہیں کہ میں مفاہمت چاہتا ہوں تو اس کی بھی کوئی بری بات نہیں ہے اور اگر کوئی مضاہمت مریم نواز کرتی ہے تو وہ بھی پاکستان کے آئین کے اندر کھڑی ہو کے تقریر کرتی ہے اور اس کو حضب اختلاف کی آواز نہ سمجھتے ہوئے جیسے فواد چودری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے بھئی پارٹی تو انہی کی ہے نا نواز شریف کے نام سے ریجسٹرڈ ہے انہی کے ایمینیز ہیں شباز شریف بھی قائدے زبیخ انہی کے نام سے ہیں آج نواز شریف کہہ دیں کہ جی آپ مصطفی ہو جائیں اور شاید کا کانباسی اپوزیشن لیڈر ہو جائیں تو کتنی دیر لگائیں گے شباز شریف اکڑ جائیں گے اپنے بھائی صاحب کے آگے نہیں حکومت اگر چاہتی ہے انتخابی صلاحات اور بات کرنا چاہتی ہے تو بجائے علاقے صاحب کے لگانے کے سیدھی سیدھی بات کرے کہ جی آئیں بیٹھیں آخر تین مہینے کی ڈیلے کے بعد بھی تو پرائم منسٹر نے اب خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا نا شباز شریف کو کہ یہ الیکشن کمیشن کے دو میمبرز کی تائین آتی کے لیے جو آج فباد چودری نے کہا میں کل بھی کہہ رہا تھا میں مسلسل یہ عرصے سے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو بات کرنی ہے اور معاملات کو ٹھیک کرنے ہے تو قائدہ حضب اختلاف سے بات کرنی ہوگی حضب اختلاف سے پارلیمنٹ کے اندر تمام جماعتوں سے بات کرنی ہوگی پھر ہی آپ کو انتخابی اصلاحات کریں کہ دیر آئیت درست آئیت اللہ کرے کہ یہ پریس کانفرنس تک نہ رہے کام آگے بھی چلے صحیح جی آیا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جیسے پی ڈی ایم بنی ہم نے دیکھا اور پھر اس کے بعد کس طرح سے دوریاں آئیں پی پس پارٹی اور پی ایم ایل این میں تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان جی میں ان کو کامنٹ لیتی مرخل پہلے فیصل کوئی لے لیں جی فیصل صاحب میں ایک بات کرنا جا رہا ہوں کہ آمیر صاحب کو شاید بھول جائیں گے نا اسلام آباد میں آپ پروڈیوسر صاحب کو بولیں پروڈیوسر صاحب کو بولیں اسلام آباد میں شاید آواز نہیں جاری سوال آپ نے ازاد کشمیر کے سپیکر ڈپٹی سپیکر کا پوچھا لیکچر انہوں نے مہنگائی کہ جی ہم کو یہ اب آپ آمیر صاحب سے پورا آپ کامنٹ بھی پہتے ہیں آپ اپنی بات کرو آپ اپنی بات کر لے نا بھول جاؤ گے پھر آپ کامنٹ بھی کر لے پیسے صاحب میں پیٹی سپیکر سے کہا رہا ہوں آپ سے نہیں کہا رہا آپ آزاد کشمیر میں ماہر ہو جائیں اچھا چلے گا آیاز صاحب اچھا یہ واقعی بہت بھول جاتے ہیں آیاز صاحب نے اچھا کیا یہ میں آپ میں پھر وٹ گزر جائے گا پہلے تو سی پیک پہ بات کرنا پڑے گی آسین سکریم باجوہ صاحب نو ڈاؤٹ آپوزیشن نے بہت تنقید کی ان پہ اس حوالے سے سپیشلی جب وہ ایک انفرمیشن اس میں منسٹری میں انہوں نے ایک عوضہ لیا تھا اس حوالے سے زیادہ تنقید ہوئی اور پھر یہ بات بڑھتی رہی لیکن انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ابھی اگر چونکہ کہہ رہے ہیں اب میں تو آمیر بھی کہہ رہے ہیں کنفرم ہیں اس وقت زیادہ اس کے چانسز بنتے ہیں جب شہباز شیف اور بلاول اکٹھے ہوں کیونکہ جب مریم اور نواز شیف صاحب کی بات آتی ہے تو پھر وہ اس میں ہمیں درہاڑ نظر آنا شروع جاتی ہے اگر شہباز شیف اور بلاول اکٹھے چل رہے ہوں کیونکہ دونوں ایک طرح کی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں اس مولک میں ایک حد سے آگے نہیں جانا چاہ رہے مریم ہوں یا نواز شیف ہوں یا مولانا فضل الرحمن ہو جیسے آج فواج چاہدری صاحب نے بھی اس حوالے سے ذکر کیا تو ان کا لائن اف ایکشن ذرا ڈیفرنٹ ہے وہ بالکل فرن فوٹ پہ کھیلنا چاہ رہے ہیں شہباز شیف محفامت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اور پھر آج دیکھا آپ نے فواج چاہدری نے بھی خیر مقدم کیا خوشائین قرار دیا ان کے اس موقف کو اور بات وہی ہے آپ بیسک جو اس کا ایم ہونا چاہیئے تھا جو میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا پی ڈی ایم کا کہ گورنمنٹ کو انگیج رکھیں اس پہ تنقید کرتے رہیں اس حد تک نہ جائیں کہ آر یا پار کی سیچویشن کر کے اور پھر آپ کو پیچھ اٹنا پڑے تو پھر ظاہر ہے وہ پھر اتحاد ٹوٹ جائے کرتے ہیں گورنمنٹ کو انگیج رکھیں لوگوں کو بتاتے رہیں یہ ناکامی ان کی مسلسل بتاتے رہیں الٹی میٹی آپ کو فائدہ ہوگا اس چیز کا کیونکہ ابھی تک تو گورنمنٹ اس پہ لیول پہ نہیں آسکی اور عمران خان صاحب بہت سی باتیں کر رہے جاتے ہیں آج بھی جیسے آمیر نے حوالہ دیا ڈالر کا اور بہت سی چیزوں پہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ایک تو پرائیٹریز وہ ہمیشہ بدل جاتی ہیں وہ کہتے ہیں جی سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ملک کا کبھی وہ بے روزگاری کہیں گے کبھی مہنگائی کریں گے کبھی کئی اور چیز کہہ دیں گے تو سستہ ترین ملک بھی ظاہر ہے وہ ایک ریپورٹ چکے بن گئی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ سستہ ترین ملک کا رہنے کے لیے لیکن پرائیم میریسٹر صاحب کو بھی ظاہر ہے اب ٹائم زیادہ نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس اور پرائیم میریسٹر کے پاس ہمیں تو سامنے نظر آ رہے ہیں بلکل الیکشن اور اب بھی اگر اسی طرح چیزیں آؤٹ اک پنٹرول رہنی ہے اور صرف تنقید ہی کرنی ہے پرائیم میریسٹر صاحب نے تو پھر وہ اپوزیشن لیڈرز زیادہ بہتر کر لیتے ہیں مجھے لگتا ہے اس دور میں یہ پہلا دور ہے کہ پرائیم میریسٹر زیادہ تنقید کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں بجائے اپوزیشن کے بہت سی چیزیں جن پہ اپوزیشن کو ہیڈ آن لینا چاہیے وہ پرائیم میریسٹر خود لے رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو تو یہ اپوزیشن کے لیے تو بہت اچھا ہے میں رکھا ہے جی ڈاکٹر آمیر لیاکت حسین صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ اتحاد جس طرح ہم نے پی ڈی ایم کو دیکھا یہ جو دوریاں ہوئی پی ایم ایل این اور پی پلز پارٹی میں کیا آپ کو یہ دوریاں ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں اگر پاکستان کی بات کریں بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں آسیم سلیم باجبہ صاحب کی جو تقروری تھی اور یہ اچھالک جو معاملات ہوئے میں شاک میں ہوں کیونکہ یہ غیر متوقع ہے اور یہ ایک دم یہ کہنا کہ ان کی مدت پوری ہو گئی تھی مدت میں تو یہاں سب کی پوری ہو جاتی اس کے بعد عدت میں بھی لوگ بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد عدتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں مدت اور عدت کا یہاں پاکستان میں کوئی معاملہ نہیں ہو بعد میں مدت بڑھ بھی جاتی ہے لیکن یہ کہ آسیم سلیم باجبہ صاحب کا اچانک مصطافی ہونا اور خالد منصور صاحب کا آنا یہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور مجھے کچھ مختلف ڈیولپمنٹ لگ رہی ہے اور اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے جو کہ کچھ دنوں کے بعد شاید سامنے آئے لیکن اس طرح عاصف سلیم باجبہ صاحب مصطافی نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو دل پہلے عیاس خان صاحب فرما رہے تھے کہ یہ وزیر مملکت برائے اطلاع تھے اور ان پر الزام لگایا گیا جو کہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے لگا تھا پاپا جونز اور یہ تمام چیزیں تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے آن کو پیش کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ تحقیقات بھی ہوئیں تو یہ سب غلط نکلا لیکن اس کے باوجود انہوں نے استیفہ دے دیا تھا اور کہا تھا کہ میں استیفہ دے دیتا ہوں میں نہیں رہنا چاہتا اور بہت باقار طریقے سے اور پروکار طریقے سے یہ سی پیک آثورٹی میں آگئے تھے اس کے بعد یہ سی پیک آثورٹی کو چلاتے رہے اور بہت شاندار طریقے سے یعنی انہوں نے جس انداز سے کام کیا میں سمجھتا ہوں پاکستان میں کوئی نہیں کر سکتا اور اچانک اب وہ غیر متوقع طور پر مستعفی ہو گئے یہ کچھ جیولپمنٹ کچھ الگ سی ہے اب آپ کے جو سوال ہے اس کے جواب میں میں اتنا کہوں گا کہ دیکھیں آزاد کشبیر مختلف تناظر میں اور پاکستان کی سیاست الگ ہے تو آزاد کشبیر میں اگر یہ ایک ہو رہے ہیں تو اس کا پاکستان کی سیاست پر کوئی اثر نہیں پڑتا آزاد کشبیر میں ہمیشہ اپوزیشن ایک ہو جاتی ہے یہ ماضی میں بھی رہی ہے تو اگر ایسا ہو گیا ہے تو کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے یہ آزاد کشبیر کی حد تک ہے پاکستان میں کوئی اتحاد نہیں چلے گا سیئے جی برگری صاحب آپ کے خیال میں یہ اتحاد پاکستان میں چلے گا یا ہے دیکھیں کشبیر کی سیاست بلکل فرق ہے اور پھر وہاں پر یہ بھی انتوں نے معلوم تھا کہ کوئی چانس نہیں جیتنے گا اس لیے ہم نے ایک ہے توکون تو شو ادرس کے ہام دونوں کوالیشن میں جا سکتے ہیں ہم نے وہاں پر اس کا کمائنڈیاں کھڑا کیا اور وہ ہار بھی گئے تو وہ وہاں گئے لیکن پاکستان کی پرٹیکل ڈائنیمج پرک ہے اور یہاں پر کسی خالق میں پاکستان پیپل پارٹی ایلیکشن میں اتحاد نہیں کریں گے نمبر ایک نمبر دو پیپل پارٹی وہاں سو ریستابلشن پنجاب کیونکہ ایک کے بعد پنجاب بھی بھیٹ لیں گے ادرابیل پشن میں بھی ہیں اکی پی کے میں بھی ہیں سن بھی سرنک ہے تو اب یہ بلاول گوٹر کی پوری اٹموسٹ کوشش ہوگی کہ یہ پنجاب میں بھی اسٹیبلش ہوں اور ساتھ ساتھ اپنا ہوم وقت آنے کے ساتھ اگر کہیں پی ایم ایل این میں درار پڑے جو کہ کچھ نظر بھی آتی ہے بگوز اپ وائس پیزیگنٹی اور پیزیگنٹ کے جیسے کے چل رہے ہیں ایک آسان بلکل فرنٹل ہے وہ دارک اٹیک پرسنیلیٹیز کو دوسرا ریکنسلیل جاتے ہیں اور پلٹیکل ان کی جن لیڈرشیپ ایسینل وہ بھی کافی پرشان ہے کہ وہ کس کی طرف دیکھیں ان انوائرمنٹ کو کوشش کریں گے پیپر پارٹی کیش کرنے کی اور پندرہ سے بیس سیٹیں وہ دور کوشش کریں گے کہ پنجاب میں حاصل ہیتے ہیں اپارٹ کام صدر پنجاب تو ایک تو یہ اس لیے ان کی ریکنسلیشن میں تو کسی حالت پر نہیں دیکھتا اور ہاں سباسی سے بھی کوشش کریں گے جب اگر وہ پارٹی سے کمان صحیح تعمال دیں جیسے وہ سمالنا چاہتے ہیں تکیر ہوگا لیکن ادھر میں اپن انٹلی اس فقر مجھے نہیں لگتا کہ کسی حالت پر دونوں پارٹی پلٹیکل آلائنس پر جان کے کسی حالت کے خلاف لیکشن لگے جی فیصل صاحب پاکستان کی سیاست ہو صرف اسے مفادات کی سیاست ہے اور مفادات کے لیے آپس میں ایک ہونا تو کیا بات ہے اسرائیل سے بھی مفاہمت کر لیں جو آزاد کشمیر میں جب الیکشن آنے میں مسلم Workshop کی امید باروں نے نہیں کہا کہ ہم بھارت کو آواز دیں گے وہ پاکستانی آزاد کشمیر کی مسلم记 lagi کی امید بارت ہے جب مفادات کی بات آتی ہے تو ان کو صرف اپنے مفادات چاہیئے یہی پی پرز پارٹی ہے نا جس نے پی ڈی ایم بیچ کے اپنی جو ہے وہ اپنے لیے ساری جو ہے وہ مرات حاصل کر لی جو پتے مسلم لیگ نون کھلنا چاہتی تھی وہ پیپرز پارٹی جو ہے وہ پہلے پہلے کھل گئی پاکستان میں تو کوئی اصول کا اخلاقیات کا تو کوئی کلچر ہے نہ کوئی روایت ہے نہ کوئی اس پر کام کرنا چاہتا ہے یہ مفادات کی سیاست ہے مفادات سے شروع ہو کر مفادات میں چلتی ہے مستقبل میں ان کے مفادات ہوئے تو ایک ہو جائیں گے جہاں موقع ملے ایک دوسرے کو دھوکہ دے دیں گے سی جاں چلتا رہے گا پاکستان صحیح ہو گیا جی علیہ صاحب سمجھ آگی سوری فیصل سمجھ آگی کہ میں نے کشمیر پہ تب ترہ کیوں نہیں کیا تھا وہاں اتحاد ضروری انہوں نے سمجھا اور آپس میں کر لی لیکن پاکستان میں اس کے حقیقت سے برعکس ہے یہاں یہ اتحاد بناتے ہوئے بھی سوچیں گے کیونکہ پی ڈی ایم کا اتحاد ان کا آپس میں نہیں چلا لیکن جو پنجاب میں یہ کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں پنجاب میں بھی یہ نہیں کرتے بعض جگہ مختلف موقعوں پر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں مختلف آجنڈا ہوتا ہے لیکن ویسے یہ سامنے نہیں نظر آتے پاکستان میں کیونکہ ان کے آپس میں ان کے سب کے ذاتی مفادات ہیں پیپلز پارٹی اپنی مفاہمت کی پالیسی پر چل رہی ہے جبکہ نون لیگ لیدہ چلتی ہے کیونکہ ان کے آپس میں آپ تو دیکھیں یہ کھل کے پی ڈی ایم کے جو جلسے ہوئے اس میں کھل کے سامنے آگے ایک دوسرے مریم نواز صاحبہ نے مخالفت کی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی ہوئی تو یہ ابھی سیاست میں یہ ویسے بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ایک ہو سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ الیکشن آپ آنے جنرل الیکشن آئیں گے اس میں دیکھیں گے کہ یہ آپس میں اتحاد کرتے ہیں مجھے نہیں نظر آتا کہ پنجاب میں کریں کیونکہ اتحاد میں پیپلز پارڈی نے آکے بھرپور کوشش کی ہے پنجاب میں زرداری صاحبہ ادھر رہے ہیں اور انہوں نے آکے ملاقاتیں کی ہیں تاکہ وہ اپنی ادھر جو ہے جڑی نکال سکیں اور تاکہ اگلے جو الیکشن ہے اس تک اپنے مضبوط میدوار کھڑے کر کے ادھر سے پنجاب سے سیٹیں لے سکیں خاص طور پر جنوبی پنجاب سے اور اس کے لئے ان کو امید ہے کہ کافی حد تک ہے بلاول صاحب پھر دوبارہ آئیں گے پنجاب میں آکے کریں گے تو یہ صورتحال ہے کہ پنجاب میں اور پاکستان میں یہ صورتحال نظر آتے ہیں مفادات کی سیاست طرح دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جو دوریاں پیدا ہوئی پی ڈیم کی صورت میں وہ ختم ہوتے ہیں فاصلے یا نہیں رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی ابھی ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے ہمارا دوسرا سوال ہے مکمل لوگ ڈاؤن یا سمارٹ لوگ ڈاؤن کون سے حکمت عملی محصر ہو سکتی ہے رائے لیتے ہیں بریک کے بعد کراچی ہے حیدر آباد ہے وہ ویکسینیشن میں بھی سب سے پیچھے ہیں اور اس لئے سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ وہاں پر ہے اور اسی لئے جو سندھ حکومت ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کے اوپر نظر ڈالے اور اپنی گریبان میں جھانکے اور اپنی گورننس کو کچھ اپروف کرنے کی کوشش کرے ہر جو پاکستان کے اندر فگر آتی ہے ہر جو سیکٹر ہے اس میں سندھ حکومت ہمیں سب سے پیچھے ملتی ہے جو ظاہر ہے کہ بڑی ایک بدقسمتی کی بات ہے اور اگر یہ معاملہ جو ہے وہ ایسے ہی رہا تو اس کے اوپر جو ہے وہ جو بڑی تشویش پائی جاتی ہے کیونکہ سندھ ہمارا بہت ہی اہم صوبہ ہے اور بہت بڑی عبادی کا مسکن ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بیٹھ کے صرف جو ہے وہ شکلیں دیکھیں گے ناظرین کراچیس میں سندھ بھر میں آج لوگ ڈاؤن کا چوتھا دن ہے لوگ ڈاؤن پر وفاق ایم کیم پاکستان اور بزنس کمیونٹی کی جانب سے تنقید تو کی جاری ہے لیکن لوگ ڈاؤن کے مصفت اثرات بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں کراچی میں گزشتہ چار دنوں کی دوران کرونا کے پھیلاو کی شہرہ میں چار فیصد تک کمی دیکھنے میں آئی ہے سندھ گارمنٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ لوگ ڈاؤن کا اعلان ویکسینیشن کے لیے گیم چینجر ثابت ہو رہا ہے دوسری طرح فیڈل گارمنٹ نے ملک کے کئی بڑے شہروں میں کرونا کے پھیلاو کی خدشے کے پیش نظر پابندیاں دوبارہ لگا دیئے ہیں اور متاثرہ حراقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کی پالیسی بھی اپنائی جاری ہے لیکن اس وقت کئی بڑے شہروں میں صورتحال تشویش نارک بھی دکھائی دے رہی ہے ملتان میں تو کرونا کی صورتحال کراچی سے بھی زیادہ سنگین ہو چکی ہے جہاں کرونا کے پھیلاو کی شرعہ 28 فیصد تک پہنچ گئی ہے اس کے باوجود وفاقی وزیر اطلاع فباد چودی صاحب نے آج پھر سندھ گارمنٹ کو نشانے پر لیا اور لوگ ڈاؤن کی بجائے ویکسنیشن بڑھانے اور گورننس بہتر بنانے کا مشورہ دے دیا ہے اسی حوالے سے ہمارا سوال ہے فیصل حسین صاحب میں آپ سے آغاز کری ہوں بھارتی ڈیلٹا وائرس کے پھیلاو کو روکنے کے لیے آپ کے خلال میں کون سے حکمت عملی موثر ثابت ہو رہی ہے مکمل لوگ ڈاؤن یا سمارٹ لوگ ڈاؤن یہ تو تیہ کرنا پڑے گا یہاں تو لوگ ڈاؤن کی بڑی قسم ہے مکمل لوگ ڈاؤن بھی ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن بھی ہے منی سمارٹ لوگ ڈاؤن بھی ہے یہاں جیسے ہوتا ہے نا جو ایک جنرل سٹور ہوتا ہے ہر آئٹم کی ترہ ترہ کی ورائیٹی ہوتی ہے یہاں بھی لوگ ڈاؤن کی جو ہے نا آپ آپ اپشن بھی رہے سکتے ہیں اگر کوئی پیسری اپشن ہے نہیں میرا تو سوال یہ ہے کہ جو اجلاس ہوتے ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اجلاس میں وفاقی وزراء یا صوبائی وزراء سیاستدان شریک ہوئے قانون نافذ کرنے والے لوگ شریک ہوئے ڈاکٹر جو ہے وہ شریک ہوئے آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ اس اجلاس میں وائلوجی کے کتنے ایکسپرٹ شریک ہوئے جب آپ کرونا کا بارے میں کوئی حکمت عملی بنانے جا رہے ہو تو ہمیں آپ یہ بتاؤ اس قوم کو کہ وائرس پڑھنے والے کتنے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اس اجلاس میں شرکت کی اور جی جو فیصلے ہوئے ہیں جنہوں نے وائرلزی پڑھی ہوئی ہے جنہوں نے وائرس پڑھا ہوا ہے اس فیصلوں میں ان کی کیا رائی تھی کیونکہ لوگ اگر آپ کے فیصلوں پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ بھائی اس فیلڈ کا ایکسپرٹ یہ ہے لیکن میں آپ بتاؤ گے یہاں پہ رینجر شریک ہوئی پولیس شریک ہوئی جو دکٹر پی ایم اے کے صدر ہے وہ تو اینٹی کے ایکسپرٹ ہیں وہ رودانہ آکے قوم کو مشورہ دیتے ہیں بھائی ڈاکٹر سجاد جو ہیں کہ آپ جو ہیں وہ گھروں پہ بیٹھ جائیں بڑا لاکڈ آن پھر آپ کو کیا پتا بھائی وائرس کیا ہوتا ہے جیسے عیاض صاحب ایک بہت سینئر جنرلسٹ ہے اگر ان کو کوئی آکے بتائے گا انجینئر کے خبر اس طرح بنانی ہے تو عیاض صاحب بولیں گے بھائی تم جا کے امارت بناو تمہیں کیا پتا خبر کیسے بنانی ہے یہ میرا کام ہے خبر بنانا یہ ایکسپرٹیز کا دمانہ ہے یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کل کو کوئی ادھاکارہ میرا فیصلہ کر لیں میں بھی شہیات فیصلہ کر لیں وہ فیصلوں کو بھی جو ہے ہمیں کوئی ماننا پڑے گا ہمیں کیا پتا ہمیں بیٹھ کے کون فیصلے کر رہا ہے کس فیصلے پر کس آدمی کا کیا فیڈ بیک ہے آپ کریں اگر آپ میں اتنی خلاقی ضرورت ہے اور یہ آپ فیصلے سائنس کی بنیاد پر کر رہے ہیں اور میریٹ کی بنیاد پر کر رہے ہیں یہ جو اجلاس ہو رہے ہیں انہیں اجلاس کو جو ہے پھر آپ وہ لائف دکھائیں تو معلوم چلے گا اس قوم کو بھی معلوم لے گا کہ اتنے بڑے بڑے فیصلے جس سے پوری معیصت جو ہے اس پہ سوالیاں نشان لگ گئے ہیں اس فیصلوں کرنے والوں کی ذہنی سطح کیا ہے ان کا علم کیا ہے اس حوالے سے کرونا کے حوالے سے کرونا کے وائرس کے حوالے سے یا یہ فلاں نے فیصلہ کر لیا تو اس کی تقلید میں ہم نے بھی یہاں جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کر لیا اس سے پہلے کتنے لوگوں نے یہ لوگ ڈاؤن کی اسکلہ سنی تھی یہ سمارٹ لوگ ڈاؤن کی اسکلہ سنی تھی ہم نے تو یہاں یہ منظر بھی دیکھا اس شہر کے اندر کہ جو لوگ ڈاؤن کیا اس کے گھر کے بار جو پولیس والے کھڑے کر دیئے کہ ٹنڈا لے کے کھڑے میں بھائی کیوں کھڑے وہ ٹنڈا لے کے تاکہ یہ جس کو کرانا ہوا گھر سے بھائی نہ لکھ لیں ڈنڈا لے کے کھڑے بھی یہ پولیس یار آپ کیا مزاق کر رہو یہ کوئی بہت ہی غیر سنجید ہے کہ مقص ثابت کر رہا ہے حالات ثابت کر رہے ہیں کہ یہ لانگ ڈاؤن کا فیصلہ ہے یہ آپ کے کرونا کو نہیں روک رہا کرونا ڈنڈے سے نہیں جائے گا آپ اس آبادی کو الگ کریں جو ٹارگٹ ہو سکتی ہے پہلے اس کو آپ ویکسین کریں اس کے بعد جو ہے آپ دوسرے لوگوں کو ٹارگٹ کریں لیکن جس طریقے سے پوری قوم کو گھروں پر بٹھاتے تو یہ مناسب عمل نہیں ہے صحیح ہے ڈاکٹر آمیل آکت حسین صاحب دیکھیں کسی بھی فیصلے کو عملی جامع پہلانے کا ایک اصول ہوتا ہے اور وہ اصول آپ کو مرتب کر کے دیا ہے قرآن نے مشاورہ کر لیا کرو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ نوک ڈاؤن سمارٹ ہو یا مکمل ہو یہ چوائسز پر نہیں چلتا کس بات کی چوائسز ہیں چلے گا اس بات پر کہ کیا ہم متحمل ہو سکتے ہیں کیا ہمارا ملک متحمل ہے کیا کمیونٹی بنیاد پر کام نہیں ہو سکتا تھا کیا کمیونٹی بنیاد پر گھروں میں جا کر ویکسینیشن نہیں ہو سکتی تھی جس طرح گھروں میں جا کر پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں کیا ٹیمیں بنا کر لوگوں کے گھروں میں جا کر ویکسینیشن لگوائی نہیں جا سکتی تھی یہ بھی ہو سکتا تھا یہ بھی ایک تجویز ہو سکتی تھی لیکن اگر بیٹھتے بات کرتے مشورہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ مکمل لکڈاؤن اس مسئلے کا حل ہے نہ سمارٹ لکڈاؤن اس مسئلے کا حل ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھ لیا کراچی میں جس قسم کا لکڈاؤن لگا ہے اس کے پاس آپ نے بھی فرمایا کہ چار فیصد شہرہ گری ہے تو یہ کوئی لکڈاؤن کی وجہ سے نہیں گری ہے یہ تو گرنی تھی آگے جا کر کیونکہ لوگوں نے ایسو پیس کو فالو کرنا شروع کیا تھ یہ گری ہے ایسو پیس کو فالو کرنے کی وجہ سے لکڈاؤن کی وجہ سے تھوڑی گری ہے لکڈاؤن کی وجہ سے چار دن کے اندر کوئی چار فیصد شہرہ گری جائے گیا ایسے نہیں ہوتا تو یہ ایسو پیس کو فالو کروانا تھا ماسٹ لگوانا تھا دکانوں میں جا کر لوگوں کو سمجھانا تھا میں اب بھی بھی کہوں گا کہ کمیونٹی سطح پر اگر ویکسینیشن کو یہ بڑھائیں گے تو لکڈاؤن کی ان کو ضرورت نہیں پڑے گی نہ سمارٹ نہ مکمل لکڈاؤن ٹھیک ہے جی آمیر صاحب دیکھیں آمیر لیاقت صاحب نے بات ٹھیک کہی لیکن ہمارے ہاں بڑی کبھاتے ہیں کہ جب آپ گھر گھر پہ اس طرح کریں گے نا آپ گورنمنٹ نے پنجاب نے جیسے کچھ شہروں میں کیا ہے تو ایمبولنس گاڑی چلے گی آپ کو ٹیمپریچر مینٹین کرنا ہے آپ کو لیپ ٹاپ وائرلیس سیٹ رکھنا ہے جو گھر گھروں میں پولی ہوتا ہے نا اس کا ریکارڈ صرف چاک سے لکھ دیا جاتا ہے اس کو آپ کو مینٹین بھی کرنا ہے اور وہ جو فیصل وائرس مطلب فیصل الگ اور وائرس کی الگ بات یہ الگ کر رہے تھے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ لڑائی سندھ اور پنجاب وفاق کی نمبر ٹانگ نہیں کی تھی اگر ایک دن پہلے سندھ گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن مکمل کر دیا تھا تو بات سیدھی سی ہے کہ اگلے دن وفاقی ایک عمد نے بھی تو وہی کام کیا ہے دوسری طرح پکڑ کے بعد کہ جی وہ ڈائننگ ان بند کر دی سارے وہ اقدامات کر دیئے جو سندھ گورنمنٹ نے کیے تھے تو بات سیدھی ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے فور اسی کرتے ہوئے ایڈوانس کر دیا ہر چیز ان کی بری بھی نہیں ہوتی اور ہر چیز کا بائیلوجیکل ایفیکٹ اور وائرس لگلی ایفیکٹ جو ہے نا وہ کسی جنرلس کے پاس بھی نہیں ہے وہ ان کے دوست جو جن کے یہ لے کے آئے تھے نا وہ سودا بیچ رہے تھے کہ یہ بلڈ جس کو کرونا ہو گیا وہ کیا کہتے تھے وہ بھی ساری اب دوبارہ وہ پھر بولنے لگے ہیں کہ سودا کو بیچ رہے ہیں مطلب دنیا میں یہ سارے کامیں اسی طرح چلنے ہوتے ہیں تو مننا آپ چطوری کے لاؤں گے بھئی اب آپ تو مانیں گے نہیں تو وہ کہتے ہیں نا جس کا قوہ چٹا ہو یعنی سفید روگو کالا نہیں ہو سکتا آپ کا کام بہی ہے تو اب بات یہی ہے کہ وفاقی اقومت نے جو کیا ہے بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے دس لاکھ کا جو فگر تھا اس کو ایک دن میں کراس کیا ہے تو اچھی بات ہے اگر ہم ون ملین ڈیلی کریں اور ایک کروڑ دس دن میں کریں تو ہم چند مہینے میں ففٹی پرسنٹ آبادی اپنی کور کر لیں گے اور یہی ڈیٹرینٹس ہے واحد آپ کو اس کروڑا سے بچنے کا باقی دیکھیں نا لفظوں میں چھچور پناہ فیصل کریں یا کچھ بھی کریں کہانی یہ ہے کہ اس پہ وفاقی اقومت کو کہیں نہ کہیں ہمیں کریڈٹ دینا ہوگا اور زور دینا ہوگا کہ ویکسین ویکسین اور مزید ویکسین آپ لے کے آئیں جیسی بھی ہے بہرحال جن لوگوں کی ویکسین ہوئی میں بالکل جانتا ہوں اور ان کو کروڑا دوبارہ ہوا وہ بہت مائلڈ ہوا تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے وفاقی اقومت پہ زور دینا چاہیے صوبوں کو اس طرف لانا چاہیے کہ آپ چاہے وی آئی پی طریقے سے لگائیں یا لائن میں لگ کے لگوائیں لیکن ویکسین لگوائیں صحیح جی برگیری صاحب آپ اویرنس کی بات کرتے ہیں ہمیشہ کی اویرنس کو مزید بڑھانا چاہیے چاہے وہ میڈیا کے تھروں ہو یا دوسرے چینلز بھی استعمال کرنے سے ہے لیکن اگر لوگ ڈون کی بات کریں تو آپ کے خیال میں سمارٹ لوگ ڈون ٹھیک ہے یا مکمل لوگ ڈون کون سی پارٹی جادہ سٹرونگ ہے میرے خیال میں پی ٹی آئی اور اس کے بعد ایم کیوں یہ دو کو مائن کریں تو یہاں جاں مجورٹی ان طرح چاہیے تھا کہ ان دونوں پارٹیوں کو بٹھاتے آپ پوزیشن حافظ رہیں اور وہاں بھی مشاورت سے سکتاتے جیسے داپٹر لیاکت نے بہت صحیح بات کی کہ مشاورت اس چیز کے لیے بہت زوری ہے تاکہ تمام جو کنسز ہو اور پھر ایک دونوں کی افیکشن سے سارا جا کے کام کریں جو نہیں کیا تھا ایک تو یہ ہے اس کے بعد جو ایک جس طرح سے لگ رہی ہے میرے کے لئے پورا دن لوگ کتار میں کڑے ہیں یہ ان کی انا کو بھی ہرڈ کرتے ہیں اور یہ جو ایک انسیسی جتنا ٹائم پر آتے لوگ جانا چھوڑ دیں گے بلکی 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 سٹیٹک بھی کرنے زیادہ اور موبائل بھی کرنے اور جب یہ ڈیوائیڈ کریں لوگوں کو سٹیٹک لیل پر دسٹڑک ویسٹ ہے، سینٹرل، پھارے، کام از کام لوگوں کو ڈیوائیڈ کردیں اور وہ ازت سے لوگوں کو بھی کردیں بلکی جون لوگوں نے کہیں کہ سزاں پاپے خاص گئے ہیں اور اس کے بعد سیکنڈیا کو کپیرنیس اس کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے ایبریوگی جنسی پہن؟ ایک دوسری کو نہیں کیا پولیٹکس، بھیگی بھی کپیرنٹی افیکشن جی آیا ساحب تو یہ ایک ایسا پینڈیمک تھا جس کا اس سے پہلے تو کوئی تجربہ نہیں تھا نا کسی دنیا کی کسی بھی گورنمنٹ کو نہیں تھا تو وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے چیزیں سیکھ کے اور اس پہ عمل درامت کیا جو بھی کیا جس ملک نے بھی یہ لوگ ڈاؤن ظاہر ہے اس سے پہلے اس کا تصور چونکہ تھا ہی نہیں پینڈیمک نہیں تھا اس کا تصور کیسے آ سکتا تھا وہ سمارٹ لوگ ڈاؤن ہو مکمل ہو وہ آہستہ آہستہ کر کے کیا اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کراچی میں بغیر شنافتی کارڈ کے بھی لوگوں کو لگ رہی ویکسن بڑی اچھی بات ہے ویکسن تو سب کو لگنی چاہیے یہاں یہ حالات ہیں بڑا اچھا انتظام ہے شروع سے میں لاہور کی بات کروں گا بے شمار لوگوں کا ریکارڈ نادرہ تک نہیں گیا کسی کی دو ڈوزز لگ گئیں پارچلی ویکسنیٹڈ ہے کیونکہ ایک کا چلا گیا دوسرے کا وہ نہیں گیا تو یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ اس کو کیسے منٹین کریں گے لیکن ایڈ بات وہی ہے کہ آپ نے ویکسن لگانی ہے سب کو جیسی میکسیمم لوگوں کو لگ جائے گی پھر آپ کو حالات اس طرح کے نہیں نظر آئیں گے اور دوسرا یہ جو عید پہ اتنا رش آپ نے دیکھا کے پی اور مری میں یہ اس کے اثرات ہیں جو ملتان تک آپ کو نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ بڑے شاک سے یہاں سے نکلے تھے غربت بھی چونکہ اس ملک میں بہت زیادہ ہے اس لیے وہ لاکھوں لوگ سہر و تفریق کے لیے بھی گئے تھے تو اب وہ اثرات ہم بھوکت رہے ہیں اور باقی لوگوں کو بھوکت نہ پڑیں گے جو ملک میں جو صورتی حال ہے کرونا وائرس کے چوتھی لاہر ہے تو اس کے لیے یہی ہے کہ ابھی تک ہم کو ویکسن جو تھی وہ بڑی تعداد میں لگا دینی چاہیی تھی شہریوں کو تاکہ جو وبا کے اثرات اس طرح نہ آتے ہیں اب دیکھیں سندھ میں جو ہے کہا جارہا کہ بہت زیادہ پنجاب میں کل ابھی انہوں نے چار شہروں میں راولپنڈی لاہور فیصل آباد اور ملتان میں انہوں نے لوگ ڈاؤن لگائیں اور لیکن اس میں لوگ ڈاؤن یہ مکمل طور پ نہیں لگائیں جزوی طور پر لگائیں اس میں ٹائمنگ کا بھی کم کیا ہے اور کئی جگہ پر پبندی لگا دی ڈائننگ پر پبندی لگا دی ہے جیسے شادیوں پر بھی پبندی لگ جائے گی لیکن یہ اس طرح کے جو لوگ ڈاؤن ہے یہ زیادہ نقصان نہیں پہنچاتے جتنے دوسر لوگ ڈاؤن ہوتے کہ مکمل طور پر اکانومی کو بند کر دیا جائیں لیکن اس کے ساتھ ہمیں اس کو بھی فالو کرنا پڑے گا اس کے ساتھ جتنی بھی ویکسن جتنی تعداد میں لگے کی کیونکہ ابھی ڈرائیو تھرو کے ذریعے لگے رہی ہے ڈور ٹو ڈور کمپین بھی ہے اور ویکسنیشن سینٹر بھی کام کر رہے ہیں تو اتنے جتنے لوگوں کا ویرنس دے کے جتنے لوگوں کو ریجسٹر کر کے جب ویکسن لگائی جائے گی اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا لیکن یہ ہے کہ اس میں جو آ رہی ہے کہ بے ذابطگی ہیں ہو رہی ہیں کہ لوگوں لگواتے نہیں اور ویسے ان کو سرٹیفکیٹ ایشو ہو رہے ہیں یہ چیزیں خراب ہیں اسے اور نقصان ہوگا اس کے بارے میں مکمل طور پر مونیٹر کرنا چاہیے ایسے یہ فیکٹ ہے کہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں جی بلکل اس کے لیے تین چار مقامات پر مقدمات بھی درج ہوئے ہیں لوگ بھی پکڑے گئے ہیں اور یہ نشلے طبقے میں یہ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا کہ پیسے لے کے ہو رہا ہے ایکسپو سینٹر اور دوسرے جو دیگر علاقوں میں ہیں جہاں کہ مونیٹرنگ کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے وہاں بڑے پیمانے پر یہ کام جاری ہے اور لوگ اس طرح سرٹیفکیٹ حاصل کریں بلکل جی آپ کو پوائنٹ ایفیو آ گیا ظاہر ہے ایکشن کر رہی ہے کرے گی بھی صحیح کرونا وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے لیکن آپ بھی ایس اوپیز پر عمل کریں اپنا اور اپنے درواروں کا خیال رکھیں آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی فیڈبیک دیجئے گا خیال رکھیں